دوستو پاکستان میں دو لوگ بڑے اتمنان میں ہیں غریب اور امیر یہ جو درمیان والے میڈل کلاسیے ہیں صحیح بیڑا ان کا غرق ہوتا ہے یہ رکھ رکاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ گھر اتنی جلدی گھی کیسے ختم ہو گیا ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں امیر اور غریب امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں پاکستان کا بجڑ بھی ان دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے گورنمنٹ بھی ان دو طبقات پر نظر رکھتی ہے درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ میڈل کلاس ہے امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر یہ میڈل کلاسیہ کون ہوتا ہے اور اس کی زندگی کن مراحل سے گزرتی ہے یہ جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کر لیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا دوستو یہ میڈل کلاسیہ طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ہینڈ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا گاڑی ہوتی ہے لیکن بیس سال پرانی گھر میں ایسی ہوتا ہے لیکن عمومن چلتا ائر کولر ہی ہے کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال ہیں گھر میں یوپیس ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عمومن آدھا گھنٹا ہی نکالتی ہے اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ اس کے گھر میں ہر ہفتے پتلے شوربے والی مرگی بنتی ہے یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیرو تفریق کے لیے لے کر جائے تو عمومن گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کر نکلتا ہے اس کے پاس ایٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے لیکن کبھی پانچ سو سے زیادہ نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ہمت ہوتی ہے یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کا منصوبہ بناتا رہتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے اس کی گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کرتی ہے یہ جب بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جاتا ہے چھے افراد کی ساری فیملی دو برگز میں ہی بھگت جاتی ہے یہ اگر ظاہر کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں نہ بتائے تو کوئی مو نہیں لگاتا یہ اپنی اوقات سے صرف بیس فیصد انچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے اصل میں یہ غریبوں سے بھی بتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی کا میٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہی زیادہ تعداد میڈل کلاسیوں کی ہے لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے ہمارے ہاں ہر وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی میں سوتا ہے جس کے پاس نہیں وہ کسی فٹ پات پر نیند پوری کر لیتا ہے پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائک غریبوں کی اکثریت کو یہ میڈل کلاسیے ہی پال رہے ہیں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس میڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریب سے بھی بتر گزر رہی ہوتی ہے لیکن انا کے ہمارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں آپ نے کبھی لوئر ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کی ٹرم نہیں سنی ہوگی لوئر غریب یا اپر غریب بھی نہیں ہوتا صرف لوئر میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں لوئر اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا لوئر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے مارڈل کی کار نیدے دونوں کی اڈی رہتی ہیں یہ ایدالعظہ پر قربانی کی ستات نہ رکھنے کے باوجود کسی اونتھ یا گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بناتے گزر جاتی ہے یہ موبائل میں سوڑ پی والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسٹ کال دوں تو اس کا مطلب ہے میں آ رہا ہوں دو مسٹ کال دوں تو مطلب ہے میں ذرا لیٹ ہوں یہ ایک دن کے استری کی ہوئے کپڑے دو دن چلاتے ہیں یہ ہر دو گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی گیس اور پانی کے سارے بل اکٹھے ادا کر سکیں لہٰذا بجلی کا بل ادا کر دیں تو گیس کا بھی لگلے مہینے پر ڈال دیتے ہیں ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے لہٰذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ پچاس کلو آٹے سمیت چار پانچ ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن میڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو پندرہ دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں زخاة غریبوں کو دی جاتی ہے بھیگ کے پیسے بھی کوئی غریب ہی لیتا ہے فطرانہ بھی غریب کا نصیب بنتا ہے لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے دے کر دیا ہے کہ چونکہ وہ غریب ہے لہٰذا اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرض نہیں اور باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پالیں بیکاری وہ واحد طبقہ ہے جو کبھی کسی کو بھیگ نہیں دیتا آپ کسی بیکاری کو ذرا کسی کام پر لگانے کی آفر کریں آگے سے جو سننے کو ملے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میڈر کلاسیا کیا کرے یہ نہ زکاة مانگتا ہے نہ فطرہ نہ بھیگ یہ صرف کڑتا ہے سسکتا ہے اور مر جاتا ہے